بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین زلحج کا آخری دن کے حوالے سے آج آپ کو ایک چھوٹی سی عبادت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے مفاتح الجنہ کے صفحہ نمبر پانچ سو اکتالیس پر موجود ہیں اس کتاب میں یہ لکھا جیے اسلامی سال کا آخری دن ہے سید نے کتاب اقبال میں روایت کی ہے کہ اس دن دو رکعہ نماز بجا لائیں جس کی ہر رکعہ میں سورہ الحم کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید اور دس مرتبہ احتل کرسی پڑھیں نماز کے بعد جب انماز سے آپ فری ہو جائے اس وقت ایک چھوٹی سی دعا ہے تقریباً ایک چار لائنوں کے پر تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جب انسان یہ دعا پڑھنے کے بعد جو شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے سب سے بڑا وہ یہ سمجھتے ہیں یا وہ ابسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں جب بھی کوئی بھی شخص یہ جو دو رکعہ نماز جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طرح پڑھیں گے پڑھے گا تو شیطان کہے گا کہ ابسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اس سال کے دوران اس شخص کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش کی وہ اس کے ان کلمات کی ادا کرنے سے اکارت ہوگی اور اس نے اپنا یہ سال بخیر خوبی پورا کر لیا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ چھوٹی سی عبادت ہے اس کو اب بجا لائیں گے تو شیطان پریشان ہو جائیں گے وہ سوچے گا یار میں نے تو جتنی کوشش کی اس انسان کو اس بندے کو راہ خدا سے راہ حق سے الگ کرنے کی مگر یہ الگ نہیں ہوا تو لہٰذا یہ بہترین اور بہت چھوٹا عمل ہے ذلحج کے آخری دن کے حوالے سے تو یہ دو رقات آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین